نبے کے دشک میں راج کرنے والے ابی نیتا رہی ہیں شاروخ خان جنہوں نے ایک سے بڑھ کر ایک کئی سپر ہٹ فلمیں انڈسٹری کو دی ہیں ساتھ ہی اپنے ہر ایک انداز سے درشکوں کو اپنا مرید بنایا ہے جس کے چلتے آج انہوں نے شہرت کے ساتھ ساتھ خوب ساری دولت حاصل کر لی ہے لیکن دوستو یوں تو آپ سبھی ابی نیتا شاروخ خان کے بارے میں سب کچھ جانتے ہیں پر کیا آپ ان کے سٹرگلنگ لائف کے بارے میں جانتے ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے اپنی کڑی محنت اور مشکت کر کے انڈسٹری میں اتنا بڑا مقام بنایا جہاں آج ہر کوئی انہیں سلام کرتا ہے اگر نہیں جانتے تو آج کس ویڈیو میں ہم آپ کو ان کی سٹرگل لائف سے ہی روبرو کرائیں گے پر اس سے پہلے ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں بولی ووڈ کے بادشاہ یعنی کی ابی نیتا شاروخ خان کا جنم دو نومبر سال 1965 کو نئی دلی میں ہوا تھا اور اسی لئے ان کے ساری پڑھائی لکھائی بھی یہی سے کمپلیٹ ہوئی ہے لیکن اگر بات کی جائے ان کے سٹرگلنگ کریئر کی تو بتا دینے بچپن سے ہی آکٹنگ میں کافی دلچسپی تھی جس کے چلتے ہی اپنی پڑھائی لکھائی کمپلیٹ کر ممبئی آگئے اور یہاں آ کر انہوں نے ٹی وی سیریلز اور فلموں میں آکٹنگ کے لیے آڈیشنز دینا شروع کر دیا مگر انہیں کہیں بھی کام نہیں ملا جس کے چلتے انہیں کافی کڑی محنت اور مشکت کرنی پڑی تب جا کر انہیں پہلی بار سال 1989 میں آئے ٹی وی شو فوجی میں پہلی بار کام کرنے کا موقع ملا جس میں یہ ابھی منیو روائے کے کردار میں نظر آئے حالانکہ شو سے انہیں کچھ خاص پہچان تو نہیں مل پائی پر پھر بھی یہ کافی فیمس ہو گئے جس وجہ سے انہیں سرکز دل دریہ اور واگلے کی دنیا جیسے شوز آفر ہوئے اور اسی کے بعد انہوں نے سال 1992 میں آئی سپر ایٹ فلم دیوانہ سے بولی وڈ میں ڈیبیو کیا جس میں یہ راج کے مکھے کردار کو بخوبی پردے پر پیش کرتے ہوئے نظر آئے اور اس میں ان کی اسی دمدار ادائیگی ڈیالاگ بازی کو دیکھتے ہوئے انہیں بازیگر پردیس اور دل تو پاگل ہے جیسی کئی سپر ایٹ فلمیں آفر ہوئیں یہی نہیں آپ کا بتا دے انہوں نے تو دل والے دلہنیا لے جائیں گے کبھی خوشی کبھی غم اور کرن ارجن جیسے کئی بلوگ بسٹر فلموں میں بھی اپنی بہترین پرفارمنس پیش کر درشکوں کو اپنا دیوانہ بنایا ہے حالانکہ بتایا جا رہا ہے کہ دل آشنا ہے دل سے اور کوئلہ فلمیں ان کی فلوپ ثابت ہوئیں جس کے چلتے ان کے ہاتھ سے کئی پروجیکٹس نکل گئے پر اس کے بوجود بھی انہوں نے حمد نہیں آرہی اور پھر محبتیں ویرزارہ اور میہونہ جیسے کئی بلوگ بسٹر فلمیں دے کر اپنے سٹارڈم کو دوبارہ سے حاصل کیا پر سال دوزار دس سے لے کر سال دوزار چودہ تک ان کا ایکٹنگ کریئر بہت زیادہ ڈاؤن ہو گیا تھا پر انہوں نے پھر بھی محنت کر کے چننی ایکسپریس ہیپی نیوئیر اور رئیس جیسی ایک سے بڑھ کر ایک فلمیں انڈسٹری کو دیں لیکن ان کے کریئر میں اتار چڑھاؤ آنا بند ہی نہیں ہوتا تبی تو اب یہ چار سال بعد بندہس نئے پروجیکٹ کے ساتھ پھر سے بولی وڈ میں دھوم مچانے آ رہے ہیں جسے دیکھنے کے لیے فینس کافی زیادہ ایکسائٹڈ ہیں تو دوستو کیا آپ کو ابی نیتا شاروخ خان کے زندگی کے اس اتار چڑھاؤ کے بارے میں پتا تھا آپ ہمیں اپنی رائے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور ایسی تمام خبروں کو جاننے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں